لہور سمیہ صوبہ بھر میں صفائی کے لیے 250 کھروں پر ایک صفائی ورکر تائینات کیا جائے گا اور پنجاب 12 کروڑ 7 لاکھ 689 نفوس پر مشتمل ہے دستاویزات کے مطابق صوبہ میں سلانہ ایک ارب 88 کروڑ کے فنڈ ستھرہ پنجاب کے لیے مختص کیے گئے ہیں جبکہ صفائی کے لیے 1 لاکھ 15 ہزار سینٹی ورکرز بھرتھی کیے جائیں گے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے جی امنا دیکھیں درکشہ صفائی کا نیا نظام تعریف کروائے جا رہا ہے روڈ شو کیا جا رہا ہے ایکسپو کروائی جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں دستاویزات لاہور نیوز نے حاصل کیا ہے لاہور سمیہ صوبہ بھر میں صفائی کے لیے 250 گھروں پر ایک صفائی ورکر تائینات کیا جائے گا جبکہ صوبہ پنجاب کی کل عبادی جو ہے وہ بارہ کروڑ سات لگ سے سو نواسی نفوس پر مشتمل ہے اسی سلسلے میں صوبہ پنجاب میں سلانہ ایک عرب اٹھاسی کروڑ کے فنڈ سترہ پنجاب کے لیے مختص کر دیے گی ہیں دستاویزات کے مطابق صوبہ پنجاب میں صفائی کے لیے ایک لات پندرہ ہزار سینٹری ورکرز بھرتھی کیے جائیں گے نئے مالی سال دوزہ چوبیس دوزہ پتیس میں دس دویجنل سالیڈ بیس کمپنیز مکمل فال کر دی جائیں گی صفائی کا نظام رائج کر دیا جائے گا دس دویجنل کمپنیز کو مکمل آؤٹسورس کیا جائے گا صوبہ پنجاب میں کورا اٹھانے کا ریٹ فی نفوس سلانہ تیرہ سو پچاسی روپے رکھا گیا ہے جبکہ انڈیا میں فی نفوس سلانہ کورا اٹھانے کا ریٹ اٹھارہ شریعہ نو ڈالر ہے بنگلہ دیش میں کورا اٹھانے کا ریٹ اور نو شریعہ چار ڈالر اور سیر لنکا میں نو شریعہ دو ڈالر ہے دس آویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صوبہ پھر میں روزانہ ستاون ہزار پانسو ٹن کورا کمرشل اور گھروں کے باہر پھینکا جاتا ہے صرف اٹھارہ ہزار تین سو اور اتیس ٹن سے ڈمپ کیا جاتا ہے انتالیس ہزار باست ٹن کورا سیرے سے ہی نہیں اٹھایا جارہا جو کہ مخولیاتی علوجی کا باعث بڑھ رہا ہے آٹھ برے شہروں اور دو سو نتیس لوکل گورنمنٹس میں صفائی تحصیل کی سطح پر جو ہے کروائی جائے گی لہورس میں صبح بھر میں سو سے زائد آر سی کولیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے تحصیل سطح پر سالیڈ ویٹس کمپنیز کے پاس نالوں کی صفائی کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اس حالے سے جو بقیلہ طور پر آؤٹسورسنگ کا سسٹم ہے لہور ڈویجن بین انکانہ شہوپورا اور قصور کا جو ہے سب سے پہلے آؤٹسورس کیا جائے گا اس کو یکم جلائی تک جو ہے اس نظام کو مطالف کروا کا مکمل فعال کر دیا جائے گا اور اس کے بعد لہور شہر کو جو ہے مکمل طور پر آؤٹسورس کیا جائے گا اس کے لیے جو ہے فنڈز جو ہے وہ وزیرہ پنجاب کی طرف سے احکامات دے دیا گیا ہے کہ فوری طور پر مختص کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ لہور پنجاز صوبہ بھر کی چھتیسے زلا کے لیے دس دیویجنل سالیڈ ویٹس کمپنیز ان کو سامہ ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ فعال کیا گیا ہے اور اس کا ایگریمنٹ کر دیا گیا ہے اور ایگریمنٹ کے مطابق شہروں کی صفائی جو ہے اس کو مربوط طریقے سے کیا جائے گا لہور شہر کی طرح شہروں کی صفائی کی جائے گی تاکہ کہیں پہ بھی کورا کرکٹ نہ نظر آئے جو کہ محولیاتی علوری کا باعث بنتا ہے سموک کے لیے بھی یہ اس نظام کو وزیرہ پنجاب نے فوری طور پر شہروں کی صدا سے رولر ایڈیاز میں سب سے زیادہ صفائی کرنے کے اوپر فوکس کیا ہے کہ دو سو انتیس لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جو ریپورٹ آئی ہے وہ ہے ستاون ہزار پانسو کورا جو ہے وہ اس وقت شہر کی شرکوں گلیوں اور گاؤں کی جو ہے گلیوں میں پڑا ہوتا ہے جس میں سے صرف اور صرف اٹھارہ ہزار سے زائد جو ہے وہ کورا اٹھایا جاتا ہے اور اس کورے کو اٹھانے کے لیے جو ہے تمام صبح بھر میں کمپنیز کو فعال کرنے کے کما دیئے گئے اس پر وزیرانہ پنجاب نے دو روز قبل جو ہے اس کے اوپر ایکسپو میں شرکت بھی کی وہاں پہ اعلان بھی کر دیا اور اس کے بعد روڈ شو بھی کروانے کے کما دیئے اس میں بقائلہ طور پر جو ہے اس نظام کو مربوط بنانے کے لیے سولیڈ ویسٹ کمپنیز کو فعال کر کے لاہور طرز کا جو ہے وہ موڈل بنایا جائے گا آٹھ پر شہروں میں پہلے ہی سولیڈ ویسٹ کمپنیز جو ہے وہ فعال ہے اب شہروں کی بجائے ڈویشنل سطح پر جو ہے ان کمپنیز کو فعال کیا جائے گا اور تصحیل سطح پر ان کمپنیز کو آؤٹسورٹس کر کے بقائدہ اس نظام کو مربوط کیا جائے گا تاکہ جو سینٹری ورکرز بڑھتی کیے جائیں گے وہ ٹھیک ہے امران بہت شکریہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا اجلاس آج موڈل ٹاؤن پارٹی سیکٹری ایٹ میں ہوگا زرائع کے مطابق دندم کی سریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں پارٹی کی تنظیم نون کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی پارٹی قائد نواز شریف شہباز شریف وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سمیت دیگر شرکت کریں گے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں حمزہ خرشید سے جی حمزہ آج بلکہ میں اس کو موجود ہوں موڈل ٹاؤن بان ایٹی ایچ اور آج زرائع کے اطلاعات کے مطابق جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہاں پر آج بڑی بیٹھک کرے گی جس میں جو مین مسئلہ ہے وہ گندم کی خلیداری کا مسئلہ ڈسکس کیا جائے گا جبکہ گزشتہ روز بھی ایک اہم نشست ہوئی تھی جس میں جو گندم کا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا تھا اور آج بھی جو ہے وہ جو گندم کی خلیداری کا معاملہ ہے اس میں زرائع کے مطابق یہ ہے کہ آج اہم فیصلے لیے جائیں گے جبکہ اگر میں بات کروں تو مجلس عاملہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو پنجاب ایکزیکٹیف کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس جو ہے وہ آج وان ایٹی ایچ میں طلب کیا گیا ہے جبکہ وان ایٹی ایچ میں جو اجلاس ہے وہ تقریباً چار بجے شروع ہونے کا بتایا جا رہا ہے زرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پرائم نسل شہباز شریف ہیں اس کے علاوہ جو نواز شریف ہیں وہ بھی اس اہم بیٹھک میں شرکت کریں گے اور زرائع کے مطابق یہ بھی کہنا ہے کہ جو مریم نواز صاحب ہیں جو کہ وزیر اللہ پنجاب ہیں ان کی بھی شرکت کا جو دیا ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ جو سینئر قائدین ہیں جس میں رانہ سناؤلہ ہیں اور جس میں جو خواجہ آسف ہیں وہ بھی شریک ہوں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کی جو بیٹھک ہے اس میں اہم فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے ٹھیک ہے حمزہ بہت شکریہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا اجلاس آج مارڈل ٹاؤن پارٹی سیکٹریٹ میں ہوگا اور زرائع کے مطابق گندم کی خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گے اجلاس میں پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی پارٹی قائد نواز شریف شہباز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز سمیت دیگر شرکت کریں گے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں زرائع کے مطابق گندم کی خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی اور اجلاس میں پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی پارٹی قائد نواز شریف شہباز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز سمیر دیگر شرکت کریں گے اس وقت آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلم نیگ نون کی مرکزی قیادت کا اجلاس آج ماریم نواز سمیر دیگر شرکت کریں گے ذرائع کے مطابق گندم کی خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں پارٹی کی تنظیم نون کے حوالے سے بھی مشابرت کی جائے گی اور پارٹی قائد نواز شریف شہباز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز سمیر دیگر شرکت کریں گے مسلم نیگ نون کی مرکزی قیادت کا اجلاس آج ماریم نون پارٹی سیکٹریٹ میں ہوگا اور ذرائع کے مطابق گندم کی خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بیرون نے ملک سے گندم منگوانے کے لیے ملک پھر کی 65 کمپنیوں نے حصہ لیا نگران دور میں درامت کی گئی گندم روس یکرین اور رومانیہ سے منگوائی گئی گندم بہران کے ذمہ دار امپورٹرز کون کون سے لہون نیوز نے فیرست حاصل کر لی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے گران دور میں درامت کی گئی گندم روس یکرین بلغاریا اور رومانیہ سے منگوائی گئی مجموعی طور پر 36 لاکھ 12827 میٹرک ٹرن گندم پاکستان منگوائی گئی 12 لاکھ میٹرک ٹرن سے زائد ضرورت نہ ہونے کے باوجود گندم درامت ہوئی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی اجازت پر ای سی سی نے گندم منگوانے کی منظوری دی اضافی گندم امپورٹ کی مانیٹرنگ نہ کرنے پر سیکٹری نیشنل فوڈ کو اہدے سے ہٹا دیا گیا گندم امپورٹ کرنے والی 65 کمپنیوں کی فیرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے لویس ڈریف کمپنی پاکستان لیمیٹڈ نے 8 لاکھ 49,448 میٹرک ٹرن اور یونائٹی ریسورسز کورپوریشن نے 5 لاکھ 20,442 میٹرک ٹرن گندم منگوائی یونائٹیڈ ایگرو کیمیکل نے 1 لاکھ 91,689 میٹرک ٹرن ایم ایس سین فیڈ اینڈ الائیڈ پروڈکس نے 1 لاکھ 34,404 یونائٹیڈ ایگرو فورٹ نے 1 لاکھ 21,600 میٹرک ٹرن ڈی ڈی شیپ بریکرز کمپنی نے 1,14,000 میٹرک ٹرن گندم ایمپورٹ کی کولکا فورڈ انٹرنیشنل لیمیٹڈ نے 97,349 میٹرک ٹرن ایم ایس تھارہ انٹرنیشنل نے 97,030 ہنیفین کمپنی 93,580 اور کلاسک فلور میلز نے 71,875 میٹرک ٹرن گندم ملک میں منگوائی الحمزہ ٹریڈنگ کمپنی نے 66,825 میٹرک ٹرن جبکہ غریب سنز پرائیویل لیمیٹڈ نے 66,825 میٹرک ٹرن گندم درامت کی ایمپورٹ کی گئی گندم سے پنجاب کا کسان رول گیا پنجاب میں گندم کی نئی فصل ایمپورٹڈ گندم کی وجہ سے تاحال نہ خریدی جا سکی وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنے کے گندم درامت کرنے کی تحقیقات جاری ہیں کسان کا چھینہ ہوا نوالا ہر صورت واپس لیا جائے گا کیامرا ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز فراش ازادی کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پننو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا ہے فیصلے کے مطابق سرکاری وکیل بچوں کے نام پی سی ال میں رکھنے کے حوالے سے عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے تو خبر یہ ہے کہ فراش ازادی کے بچوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا ہے فیصلے کے مطابق سرکاری وکیل بچوں کا نام پی سی ال میں رکھنے کے حوالے سے عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا فراش ازادی کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری فیصلے کے مطابق سرکاری وکیل بچوں کے نام پی سی ال میں رکھنے کے حوالے سے عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام فرہ شہزادی کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پننو کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا ہے چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا ہے پی سی بی ہیڈکوارٹر کرافی سٹیڈیم میں مراقضہ اجلاس نے سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا پلان کا جائزہ لیا گیا چیرمن پی سی بی موسی نکوی کی کرافی سٹیڈیم نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی اور راول پنی سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات جلد دینے کی ہدایت تینوں سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا کام میں پہلے ہی تاخیر ہو چکے ہیں موسی نکوی مزید کہتے ہیں کہ اب کلا تافید کام آگے بڑھایا جائے گا چیرمن پیسے بھی موسی نکوی کے تین رکھنی تشکیل تین رکھنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے کمیٹی میں انٹرسٹرکچرز ڈیمیسٹک پریکٹ اور انٹرنیشنل پریکٹ کے ڈائریکٹرز سامیل ہوں گے کمیٹی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے پاسرز رابط کے تحت جلد ہائرنگ کے عمل کو یقین نہیں بنائے گی جبکہ کمیٹی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی مشاورہ سے تینوں سٹیڈیم میں عالمی میار کی سہولتوں کی فراہمی کی یقین نہیں بنائے گی اس پر مزید انہیں چاہتے ہیں کلیڈیشن کے پلان کے تحت باکسز میں جو سٹیڈیم کے باکسز ہیں انترسٹرکچرز تبدیل کی جائے گی سہولتوں کو بہتر بنائے جائے گا سٹیڈیم کے انکلوئیس میں نشستیں لگائیں جائیں گی سٹیڈیم کے مین گیٹ کے دو دراف انکلوئیر میں نشستوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا چینرل پی سے بھی محسن نکوی کی سٹیڈیم میں سکور بورڈ اور لائف سٹریم کے لیے سکین بھی تبدیل کرنے کی ہدایت سٹیڈیم کی فلڈ لائس کو تبدیل کرنے کے لیے تخمینہ لگائے جائے اور انہیں مزید کہا جبکہ اس میٹنگ میں چیف آپریٹنگ آفیسر پی سے بھی سلمان نتیج چیف فائنانچل افیسر ڈیریکٹر 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 انٹرنیشنال ڈیریکٹر بھی شامل تھے جی ٹھیک او ساما بہت شکریہ